اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیة والاکرام على العبد المرتضاء والنبی المجتباء والرسول للمصطفی ابل قاسم محمد اللہ الرحمن 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 الرحیم وآلہ الاطیبین الاطحرین الاکرمین المعصومین المظلومین الَّذِينَا أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسِ وَطَحْرَاهُمْ تَطْحِيرًا اللہ الرحمن الرحیم اللہ سیم ابن الزہرہ بقیت اللہ وآیتہ الكبرہ واللعنة الابدیتو علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ انا لقتل الحسین حرارتاں فی قلوب المؤمنین لا تبردو ابدا سلواتو الحمد الرحیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے زمنوں میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے جس میں حضرت کا ارشاد ہے کہ حسین کے قتل کی وجہ سے مومنوں کے دلوں میں ایک حرارت ہے اور ایک گرمی ہے جس کے صفت یہ ہے کہ لا تبردو عبدا جو کبھی بھی سرد نہیں پڑ سکتی کل اس سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی اچھا اس سے پہلے کہ میں بات کو شروع کروں یہ واضح کر دوں کہ کل میں نے یہ کہا تھا آپ سے کہ دس سے گیارہ ہمارا ٹائم ہے ہم سے کہا گیا تھا دس سے گیارہ آپ کا ٹائم ہے لہٰذا ہمارا یہ مجلس دس بجے سے شروع ہو چکی اور گیارہ بجے ختم ہو جائے گی لہٰذا جو اس درمیان جو ٹائم لیا گیا وہ میرا میری مجلس کا ٹائم آپ اس کو شمار کریں کیونکہ ایک صاحب نے کہا کہ کل اعلان کیا تھا دس بجے کل لیکن آج لیٹ ہو گئی لیٹ نہیں ہوئی ہے وہ دس بجے شروع ہو گئی ہمارا ٹائم دس بجے سے شروع ہو گیا اس کو مائنس کر کے مجلس گیارہ بجے ختم ہو جائے گی اگر ممبر پہ بیٹھنا ہماری اختیار میں نہیں ہے تو اترنا ہماری اختیار میں ہائے ایک صلوات پڑھیں محمد راہ کل کی گفتگو اس لفظ پر ہو رہی تھی کہ آئیم میتاہرین علیہم السلام اور چہردہ معصومین علیہم السلام کی حدیث یا قرآن مجید کی آیت جب ہمارے سامنے آئے تو ہمیں اس پر رکنا چاہیے غور کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ بلاخر ان لوگوں نے کیا کہا چونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی جانب سے صرف ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے آئے ہیں یہ لفظ خود ایک موضوع ہے جس کو عشرے وغیرہ میں بحث ہونی چاہیے بیان ہونا چاہیے لیکن میں صرف مقدمتاً حدیث جو کہ حدیث پڑھی ہے لہذا دو چار فقر اسلسلے میں ارز کرو کہ اپنے اصلے موضوع پر آنا چاہوں گا لہذا جب یہ ہماری ہدایت کے لیے آئے تھے تو ضروری ہے کہ ہم ان کی باتوں پر غور کریں کیوں؟ اس سوال کا میں جلدی سے جواب دوں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے میرے عزیزوں زمانہ بہت تیزی سے آگے بڑھتا ہے کبھی بھی ایک جگہ پر زمانے کو روکا نہیں جا سکتا وقت لمحہ بلمحہ آگے جا رہا ہے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو زمانے کو روک لے میں عام انسانوں کی گفتگو کر رہا ہوں نہ آپ روک سکتے ہیں نہ ہم روک سکتے ہیں ہمارا کل کمال یہ ہے کہ جاتے ہوئے وقت سے استفادہ کر لیں اس سے زیادہ کچھ ہمارے بسمان نہیں ہے میں نے اس سے پہلے بھی ایک آج جگہ اس سالی عباد کہی آپ کے سامنے بھی کہہ دے رہا ہوں کہ ہر مجلس ہماری زندگی کی آخری مجلس ہے اور آپ کی زندگی کی بھی آخری مجلس ہے دریئے گا نہیں میرا مراد موت بہت نہیں ہے بلکہ جو مجلس انسان کرتا ہے وہ آخری ہوتی ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ پلٹ کے دوبارہ نہیں آئے گی یا آئے گی سوال ہی نہیں ہوتا آپ کیا کیوں ہوں نہیں اگلے سال پھر کریں گے جب آپ خود ہی دے دیا اگلے سال پھر کریں گے یعنی وہ مجلس چودہ سو بیالیس کی ہوگی چودہ سو اکتالیس کی نہیں ہوگی جو مجلس کل ہو گئی بس ہو گئی اب وہ ہماری عمر میں دوبارہ ہونے والی نہیں ہے جو تقریر جو ازاداری آپ نے کل کر لی وہ ختم ہو گئی وہ زندگی کی آخری تھی اب نہیں ہوگی اب اس کے نتائج دکھائی دیں گے صرف ہمیں اگر ہم نے اس ازاداری کو قبر تک باقی رکھا چونکہ یہ بھی ہمارے اختیار میں ہے کہ باقی رکھیں یا برباد کر دیں یہ ہمارے اختیار میں ہے پروردگار عالم نے کل میں آپ سے عرض کر رہا تھا انسان کو پہت اختیار دیا ہے اس پر گفتگو نہیں کرنا ہے ہمارے اختیار میں ہے کہ باقی رکھیں یا برباد کر دیں پروردگار نے باقی رکھنے کے لیے یہ دیا تھا ہم نے برباد کر دیا اپنے ہاتھ سے وہ ہم کر سکتے ہیں مالک نے ہمیں اختیار دیا ہے مگر اگر ہم نے اسے باقی رکھا قبر تک تو نتائج دکھائی دیں گے پلٹ کے نہیں آئے گی آپ کو معلوم ہے قیامت کا ایک نام ہے یوم الحسرہ یوم الحسرہ یعنی حسرت کا دن اس دن سارے کے سارے حسرت اٹھائیں گے کیوں کیوں حسرت اٹھائیں گے کاش کچھ اور کر لیا ہوتا توجہ کیجئے یہ میں یوں ہی نہیں کر رہا ہوں یہ سب یعنی دلائل اس کے اوپر احادیث اور آیات سے کاش کچھ اور کر لیتے ہیں یوم الحسرہ قرآن مجید پروردگار کی طرف سے یوم الحسرہ کیوں ہے من جانے بھی اللہ ہے یہ نام آئیمہ تاہرین کے دیا ہوا کیوں کہ سب حسرت اٹھائیں گے کس چیز کی حسرت اس وقت پتا چلے گا کہ جو ہم جا کر کہ آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ ملی سے بیٹھتے تھے یعنی کیا اس وقت سمجھ میں آئے گا اور اس وقت یہ تحسرت ہوگی کاش کچھ دیر اور بیٹھ جاتے ہیں سلاوات پڑھیں محمد اور آل محمد اللہ حسنی اللہ حمد علی محمد اللہ حسنی اللہ اللہ حسنی اللہ اللہ حسنی اللہ اس وقت اندازہ ہوگا کہ شاید کہ ہم کاش کچھ دیر اور مجلس سے بیٹھ جاتے کاش ایک مجلس اور کر لیتے کاش جب مجلس ہو رہی تھی تو بلا وجہ گھر میں نہ رہتے کاش جب مجلس ہو رہی تھی تو گفتگو کے پہانے سے باہر نہ کھڑے ہوتے اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ میں یا آپ کوئی بھی ہوں فرق تھوڑی پڑتا ہے کوئی بھی ہوں میں ہوں آپ ہوں کوئی دوسرا ہو کوئی غریب ہو کوئی فقیر ہو کوئی امیر ہو کوئی لارڈ صاحب ہو ہوا کرے بحث یہ نہیں ہے پروردگار کیا کوئی تکلف وہ تعارف نہیں ہوتا وہاں میار دوسرے ہیں جو امی تاہرین کیا بھی میار نہیں ہے اب تو اپنے لئے لگپتی ہوگے اپنے گھر کے لئے ہوگے ہمارے لئے سب برابر ہیں یہ امتیازات تمہارے دنیاوی ہیں ہمارے سامنے کسی کا کوئی امتیاز نہیں ہے ہمارے سامنے وہ سب سے زیادہ عزت لے گا جو سب سے زیادہ باتقوی انسان ہوگا قرآن مجید کہہ رہا ہے اور اب یہ پھر میں کہہ رہا ہوں یہ موضوع یہاں کا نہیں ہے لیکن جلدی سے کہہ دیا رہا ہوں آپ دیکھئے کہ آپ کے پتہ چل جائے گا کہ ہاں ساری جتنی چیزیں ہیں سب دنیا کی ہیں کیسے بلکہ معمولی سی بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں آپ سب کا تجربہ ہے اس پر میں نے کہا ہے بچوں کے لئے عرض کر رہا ہوں قبر و مرکیہ کیا کہتے ہیں اسماء افہم سنا اور سمجھ جس نے کبھی نہ سنا نہ سمجھا اس سے کہتے ہیں سنا اور سمجھ آپ پتہ نہیں بہرحال سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے وہ کیا کہتے ہیں اے فلان ابن فلان نام آتا ہے نا اے فلان ابن فلان آپ کی عمروں بہت سے یہاں ایسے بیٹھے ہیں جن کی عمروں میرے ڈیڑ گونا دو گونا ہے بعض لوگوں کی آپ نے اپنے عمر میں کبھی سنا کہ اے ڈاکٹر صاحب فلان اے انجینئر صاحب فلان اے منسٹر صاحب فلان اے حجت الاسلام والمسلمین فلان اے آیت اللہ فلان کچھ نہیں اوریجنل وہی نام جو ماں باپ نے رکھا تھا اس کے معنی کہ ہاں جتنے آپ کی القاب تھے سب قبر کے باہر تھے یعنی آپ تو سمجھ میں آگئے ہیں کہ یہ تو بالکل زندہ دلیل ہے کہ جو دنیاوی چیزیں لے رہے ہو دنیا میں رہ گئیں یہاں حقیقت جا رہی ہے ایک سلام بغد محمد اور آل محمد اس وقت ہمیں اندازہ ہوگا جس کو یوم الحسرت کہتے ہیں قیامت کے دن کہ کاش یہ ہم نے ٹائم ضائع نہ کیا ہوتا کاش ملیس میں وقت سے پہنچ جاتے کاش دو منٹ اور بیٹھ جاتے کاش ایک نوہ اور سن لیتے کاش مرسیہ میں پہنچ گئے ہوتے صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے یہ حقیقت ہے چونکہ میں اب یہ موقع نہیں ہے کہ آپ کے سامنے ارز کروں ورنہ فرشتوں کے بدن سے خوشبو آتی ہے دوسرے فرشتے اسے محسوس کرتے ہیں کہتے ہیں یہ کیا ہوا تمہیں بدن سے خوشبو آ رہی ہے اچھا ان کا نوری جسم بدن جسم پھر اس سے خوشبو اور کئیسی خوشبو وہ یہاں کا پرفیم تو ہے نہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہاں ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو ہم مجلس میں گئے تھے ہم مجلس میں گئے تھے کہاں کا زمین پر مجلس ہو رہی تھی وہاں گئے تھے اچھا اس کی وجہ سے آ رہی ہے کہاں ہمیں بھی لے چلو کہ ختم ہو گئی ختم ہو گئی مجلس کہاں جہاں ہو رہی تھی وہاں لے چلو اور آ کر کے اس زمین سے بالوں پر کو مس کرتے ہیں جہاں ذکر حسین ہو رہا تھا آج ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس فرش کی اہمیت کیا ہے کل جب یوم الحسرت ہوگا تب ہم سمجھیں گے کاش کچھ دیر اور ایک سلاوات پڑھیں محمد اور عالم تو یہ حضرات جنہیں پروردگار عالم نے بھیجا ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے کہاں ہم ان کو محسوس کریں کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ جو کہہ رہے ہیں وہ ہمارے لیے کہہ رہے ہیں ان کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے میں کل میں نے آپ سے عرض کیا کہ جن چیزوں کو خدا اپنی طرف نسبت دیتا ہے اس میں اپنی شان پیدا کرتا ہے کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے تم آوگے تمہارا اپنا فائدہ ہے نہیں آوگے تمہارا اپنا نقصان ہے ان کا نہ کوئی فائدہ ہونے والا ہے تمہارے آنے سے ان کا کوئی نقصان ہونے والا ہے تمہارے جانے سے یہ تمہارے بنانے کے محتاج نہیں ہے ان کو ہم نے بنایا ہے اور اب بہت سی باتیں اس جگہ پر رہ گئیں کہ جو دوسرے موضوع ہیں انشاءاللہ کبھی ہوگا تو عرض کروں گا آپ کے سامنے آج اسی جگہ تک کہ ہمارے سامنے جب آئیمہ تاہرین یہ کوئی حدیث قرآن مجید کی کوئی آیت آیت تو ہم یوں ہی نہ گزر جائیں سرسری طور سے نہیں بلکہ رکھیں ٹکیں غور کریں فکر کریں کیا ہے آخر یہ اب سوال ہے کیوں ہم اس پر آپ سنیئے جو بات ہے یہ تو ہوتی بچوں کے لئے مفید ہوگی کہ زمانہ تیزی سے آگے بڑھتا ہے یہی سے بات کہہ رہا تھا روک نہیں سکتا کوئی زمانے کو اس زمانے میں دن بہ دن ترقیان ہوتی چلی جا رہی ہیں ایسا ہے یا نہیں اب سے پچیس سال پہلے کا وقت آج کے وقت سے قابل قیاس ہے آپ مقایسہ کر سکتے ہیں اس زمانے کا اس زمانے سے سوال ہی نہیں ہوتا آج جو ترقیان ہمارے سامنے آئی ہیں اب سے پچیس برس پہلے آپ ستیس برس پہلے نہیں تھی یا تھی وہ نہیں تھی آج واتس اپ کا زمانہ ہے پچیس سال پہلے تو نہیں تھا کوئی تصور بھی نہیں کر رہا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے آج سامنے موجود ہے پچاس سال پہلے جائیے اور زیادہ اب برا وقت کہوں یا کیا کہوں آج کی ترقی کے اعتبار سے پس دور اب یہ ترقی ہے یا کیا ہے کبھی ہوگا تو عرض کروں گا آپ سے سو سال پہلے جائیے یہ اور زمانہ ویسا ہے مقایسہ نہیں ہو سکتا آپ کو یاد ہوگا بہت سے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے کہ پہلے وہ ٹیلی فون چلتے تھے وہ ایسے ایسے گھوما کر کے وہ پھر کانٹ پتہ نہیں کیسے ملتا تھا وہ آج کوئی اس کو اپنے گھر میں رکھنے پتا یار ہے آپ میں سے میں لاکھ رکھے دوں بلو اچھا آپ اسے استعمال کریں گے پتم ہو گیا اب ویڈس اپ کا زمانہ ہے ہے کے نہیں ہے یہ ترقی ہے آج میں کسی بچے سے کہوں گی آؤ میں تم کو وہ علا فون چلانا سکھاؤں اس کی تیوری تمہیں سمجھاؤں کونزا بچہ پڑھے گا کہیں گے جائیے بھائی پتہ نہیں کہاں سے آگئے آپ وقت برباد کرنے کے لیے آج موبائل کا زمانہ ہے اور آج انڈرائیڈ اور نیو کیا کیا اس طرح کی چیزیں اور آپ ہمیں کو سکھا رہے ہیں ارے وہ بڑی پیشرفتہ چیز تھی اپنے وقت تمہیں بہت زیادہ اس سے لوگ بات کر لیتے تھے یہاں سے وہ معلوم ہے کیا ہیں کہ ہوا کرے ہم سے کیا مطلب کیا ہوا اس کا معنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے پچاس برس پہلے کی چیز سو برس پہلے کی چیز جو اس وقت موڈن سمجھی جا رہی تھی آج بیک ڈیٹ میں چلی گئی یہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا اس وقت کی جو موڈن تھیوری دنیا میں سمجھی جا رہی تھی آج اسے کوئی پہلے بتا یار نہیں ہے کیوں زمانہ آگے بڑھ گیا ہے یا نہیں ہے ہر علم اس طرح کی ترقییاں ہوئی ہیں ہر علم میں ہوئی ہیں اب نہیں معلوم بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو اسے ترقی کہا جائے اس کو یا تنزلی کہا جائے اسے سمجھ میں نہیں آتا میں نے کئی مثال دی تھی یہ کہ ہم لوگوں کے بچپن میں ہمارے بچپن تک ہم نے دیکھا کہ ہمارے گاؤں وغیرہ میں ایک ڈاکٹر ہوتا تھا جو ڈاکٹر پیر کے ناخون سے لے کر سر کے بال تک کا علاج کرتا تھا ہول باڈی پوری سب اس کے سامنے سب اسے آتا تھا اور وہ لوگ ٹھیک بھی ہوتے تھے اسی سے آج کیا ہے آپ جائیے کہ نہیں نہیں یہ میرا میٹر نہیں ہے فلا کے پاس جاؤ ارے آپ ڈاکٹر ہیں کہ درست ہے ڈاکٹر ہوں لیکن اس کے پاس جاؤ آپ میں نے سونا ہے آپ بہت پڑھے لکھے ہیں کہ ہوں لیکن میں ہارٹ اسپیسلیسٹ ہوں آپ کو نیرو کی پرابلم ہے اب ادھر جائیے اچھا ان کے پاس گیا کہ ان سب سادہ پڑھے لکھے جائیے انہوں نے کہا نہیں نہیں میرا میٹر نہیں ہے یہ آپ کو ہڈی کا مسئلہ ہے اس کے پاس جائیے کسی عرطوں عرطوں کو دیکھئے ہم سے کیا مطلب اچھا ہمارے گاؤں میں جو تھا وہ تو پوری باڈی کا علاج کرتا تھا اس کے پاس آپ جائی سے ڈگری بھی نہیں تھی آج کیا ہو گیا کہ آج اسپیسلائزیشن کا زمانہ ہے نہیں معلوم علم بڑھ رہا ہے یا چھوٹا ہوتا جا رہا ہے ایک سلاوات بلے محمد اور عالمان ہے کہ نہیں ہے یہ میں کہیں کیوں رہا ہوں میں موضوع سے نہیں ہٹھا ہوں کیوں کہیں رہا ہوں آپ کے سامنے اس لیے توجہ کیجئے اب سے سو برس پہلے کا زمانہ آج مقایسے کے قابل نہیں ہے آج ہمارا بچہ اس دور کے بڑھے لکھیں چیزوں کو آج پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے چونکہ آج وہ زمانہ چیزیں ساری کے ساری بیک ڈیٹ میں جا چکی ہیں ساری کے ساری قدیم ہی ہو گئی ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ معصوم کے حدیث پڑھئے عجاب اگر کوئی جوان یہ سوال کہلے کیوں پڑھیں کیوں پڑھیں آخر ارے معصوم تھے تو آپ کہیں گے کہ تو ایسا ہی نہیں پڑھتے تھے اور آپ نے دلیل بھی دے دی اب تو بلکل ہی فی امان اللہ معصوم تھے وہ لوگ بلکل صحیح چیز معصوم تھے بہت پڑھے لکھے تھے وہ لوگ یہ بھی درست ہے آج کیوں پڑھیں آخر سوال میرا ویلیڈ ہے یا نہیں ہے آج کیوں پڑھیں بھئی انہوں نے جو بھی بات کی تھی وہ اس زمانے کے اعتبار سے کی تھی کہاں ان کا دور اونٹ پہ چلنے والے لوگ اور کہاں ہمارا دور ائرپورٹ ائرپلین پہ سفر کرنے والے لوگ ہم اسے پڑھیں ہیں کیا جواب ہے آپ کے پاس دیکھیں ایسا سناٹا دو چیزوں کی دلامت ہوتا ہے کہ یا تو سوچ رہے ہیں یا سو رہے ہیں تو سوتا تو ہمیں کوئی نظر آنی رہا سوچی رہے ہوں گے انشاءاللہ حسنظر یہی کہتا ہے ایک صلوات بلے محمد اور آل محمد کیا دلیل ہے کہ آج ان کی حدیثوں کو پڑھا جائے حدیث کا زمانہ کب تک ہے میں اس کو موضوع کو چھیڑوں گا نہیں صرف اپنے چونکہ حدیث پڑھی ہے لہٰذا اس سے رب دینے کے لئے ارز کرتا ہوں تاکہ بات محسوس ہو جائے بچوں کو چونکہ یہ دور بڑا خطرناک دور ہے عزیزوں اس میں کیا کیا ہو رہا ہے ہم اور آپ سوچ بھی نہیں پا رہے ہیں کیوں پڑھا جائے حدیث کا زمانہ کب تک ہے حدیث کا زمانہ ہے سن دو سو ساٹھ ہجریت تک دو سو ساٹھ آج کیا چل رہا ہے چودہ سو اکتالیس چودہ سو اکتالیس مائنس دو سو ساٹھ کتنا بچا یا تو آپ کی میٹمیٹک اچھی ہوگی بہرحال گیارہ سو سال سے اوپر کا زمانہ گزر گیا سو ورس پہلے کی بات آپ پڑھنے پتا یار نہیں ہے گیارہ سو ورس پہلے کی بات پڑھا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ گیارہ سو ورس پہلے کی بات پڑھا رہے ہیں ارے وہ امام تھے تو کیا ہوا ان کے علم پہ ہم گفتگو نہیں کر رہے ہیں ان کے کلام پہ گفتگو کر رہے ہیں اچھا میں مثال دوں تاکہ آپ کہا کروں بات سے بات نکل رہی ہے مجھے رکھنا پڑھ رہا ہے میں آپ سے کہوں کہ یہ کتاب جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتاب فلاں پروفیسر صاحب نے لکھی آپ اسے پڑھئیے تو کبھی آپ ان کا مو دیکھ رہے ہیں کبھی میرا مو دیکھ رہے ہیں خیریت میں کیوں پڑھوں اسے کہیں فلاں پروفیسر نے کیلئے کیوں لکھی ہوگی آپ دیکھنے رہے ہیں اس پر کیا لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہے کہ فور کے جی یہ کے جی کے بچے کے لیے لکھی ہے اس نے اور میں جو ریسرچ اسکالر ہوا مجھے پڑھا رہے ہیں کہا نے نہیں بہت پہا لکھا پروفیسر تھا وہ کہا اس کے پروفیسر ہونے پر مجھے گفتگو نہیں ہے کاش میری بات واضح ہو جائے ان کے پروفیسر ہونے پر ان کے پڑھائے لکھے ہونے پر ان کے ڈگری پر ان کے بعد تجربہ ہونے پر مجھے کوئی شک نہیں ہے لیکن انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے یہ کیجی کے لیے لکھی ہے پہلی کلاس کے لیے لکھی ہے میں ریسرچ اسکالر روچو پہوں اب تو مسئلہ حل ہو گیا کہ وہ امام ہے وہ رسول تھے اور وہ معصوم تھے کہ ٹھیک ہے سب کچھ تھے آنکھوں پر لیکن انہوں نے پڑھایا کسے جو آج کے اعتبار سے علمی صد کے اعتبار سے پہلی کلاس کے سٹوڈنٹ تھے دلیل کیا ہے کہ آج لوگ جہاں سپا جا رہے ہیں وہ اوٹ کا سفر ٹھیک سے نہیں کر با رہے تھے ہائی کے نہیں ہے کہاں وہ دور کہاں یہ دور انہوں نے جو بھی کہا ہوگا اسی زمانے کے لیے تو کہا ہوگا دلیل کیا ہے اسی زمانے کے لیے کہاں سنیے گا غور سے دلیل کیا ہے کہ انہوں نے اسی زمانے کے لیے کہا آپ پورا دور پڑھ لیجئے ڈھائی سو سال کا زمانہ پیغمبر کے بعد سے جو آئی میتہ حریم نے گزاراں میں نے کیوں کہا دو سو ساٹھ تک دور ہے حدیث کا چونکہ حضرت حجت اپنی ولادت سے ہی غیبت میں ہیں غیبت کا دور شروع نہیں ہو آپ کا ولادت سے ہی غیبت ہے خود گھر کی فرد نے چچا نے پیغمبر تب دیکھا جب انہوں نے آبا کے دامت کھائچا چچا ہٹیے میں اپنے باپ پر نماز پڑھنے کا زیادہ حد دار ہوں تو کسی نے پوچھا یہ بچہ کونے کہ خدا کی قسم آج پہلی بار دیکھا ہے پانچ سال کی عمر تھی جب چچا نہیں جانتا کہ یہ کون ہے دوسرے کیا جانیں گے از اول غیبت ہے احادیث کا سلسلہ معصوم امام زمان سے آیا توقیات کے صورت میں آیا نوہاب عربہ کے دور میں آیا لیکن غیبت ہے کبرہ سے تو بالکل سلسلہ ختم ہے جو ظاہر بظاہر جب امام کا اپنی عوام سے رابطہ ہے وہ دو سو ساٹھ پہ ختم ہو گیا امام اسکری کی شہادت پہ کہاں امام اسکری کا دور دو سو ساٹھ کہاں چودہ سو چالیس اور آج کے یونیورسٹری کے لڑکے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام کی حدیثیں پڑھئیے تو وہ کیوں کہے گاں کیوں پڑھیں انہوں نے ہمارے لئے تو فرمائی نہیں تھی جس سے وہ نے کہاں نے کتاب اس نے لکھی پہلی کلاس کے لئے دلیل کیا ہے کہاں ان لوگوں سے بات کر رہے تھے وہ ساری حدیثیں ان سے بات ہی تو ہے امام نے کوئی کتاب تو تعلیم نہیں دی تھی نجربال آغا بھی مولا کی خطبوں کا مجموعہ ہے جو مولان لوگوں سے بجان کر رہے تھے احادیث بھی وہ ہیں جو لوگوں سے کہی جا رہی تھے وہ لکھی ہوئی ہیں توجہ کیجئے کہ جب بات عرض کر رہا ہوں پورے دور میں میں نے نہیں دیکھا اگر آپ نے دیکھا ہو تو مجھے بتا دیجئے گا میں پڑھنا چھوڑ دوں گا میں نے نہیں دیکھا کہ اتنے دور میں دو سو ساٹھ ہجری تک کوئی ایک شخص بھی بیس سے کھڑا ہوا ہو اور یہ کہے کہ مولا آپ نے کہا کیا میری سمجھ میں نہیں آیا توجہ کیجئے جو بات کہہ رہا ہوں کوئی ایک شخص آپ دکھا دیں دو سو ساٹھ سال میں جس نے یہ کہا ہو کہ پتہ نہیں آپ نے کیا کہا میری سمجھ میں نہیں آیا یہ اب باہر نگلے کہتا ہے کہ آج یہ کہے کیا رہے تھے وہ سمجھی میں نہیں آرہا تھا کیا بول رہے کوئی ملا آپ کو آج اس طرح کا آپ ایک پروفیسر کے ملائیے جو ایٹم کی تھیوری سمجھا رہا ہو اور سامنے بٹھا دیجئے پہلی کلاس کے لکچے وہ کیا کہے گا کہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے کیوں جب تک اس کے لیول پر گفتگو نہ ہوگی اس وقت تک اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی میری بات واضح ہو جا عزیزوں جب تک اس کی فکری ست کے ہماہنگ گفتگو نہ ہوگی سمجھ میں نہیں آئے گی آج بھی آپ دیکھئے بعض لوگ ہیں جو سخت زبان استعمال کرتے ہیں ممبر پہ تو بعد میں لوگ کیا کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کہہ رہتے ہیں کہ اسی ملیس بڑی کا بڑی علمی گفتگو تھی کہا کیا کہ بھئی تو نہیں معلوم یعنی جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ علمی تھی ایک سانوات بڑے محمد اور آل محمد آج بھی مولانا جانتے ہیں قم کی سرزمین پر ایسے ایسے افراد موجود ہیں کہ جس وقت وہ خدبہ دیتے تھے عام انسان سمجھ نہیں پاتا تھا تو اللہ باز باز نہیں سمجھ پاتے تھے کہہ کیا رہے ہیں ایسی ٹیمنالوجی استعمال کر رہے ہیں علم کی تو ہم یہ نہیں آ رہی ہیں میں آپ سے کہوں پروردگارِ آلم اس جگہ پر قیاسِ استثنائی سے وارد ہوا ہے آپ کیا سمجھیں گے یہ قیاسِ استثنائی کیا چیز ہے کوئی زہیرِ دین ہوتا ہے کوئی زہریِ دین ہوتا ہے یہ سب انہی کے لفظیں ہیں یہ زہری کیسے کہتے ہیں آپ کہیں گے یا نہیں کہیں گے جو فون میں نہیں آئی جن کے سون میں انہیوں سے کہہ رہا ہوں لیکن عامہ تاہرین کی گفتگو میں مجھے نہیں دکھا کہ کوئی ایک شخص بھی وہ اٹھتا جو کہہ دیتا کہ پتا نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا اس کا مطلب یہ ہے جب وہ بول رہے تھے تو اس کے فکری صدا کے مطابق گفتگو کر رہے تھے جب وہ افراد گفتگو کر رہے تھے تو جو لوگ سامنے موجود تھے ان کے فکری صد کے مطابق بول رہے تھے اب اس کے لئے بہت سے واقعات موجود ہیں میں وقت نہیں لینا چاہتا اس میں ونہ آپ جلدی سے کہہ دے رہا ہوں قرآن مجید کی آیت کے اعتبار سے اور آپ نے ہزاروں بار سنا ہے پورا واقعہ میں نہیں پڑھوں گا ذہن متوجہ ہو جائیں گے پیغمبر نے ایک چھوٹا سا سورہ لا کر کے کعبے کی دیوار پر لٹکا دیا آبیزہ کر دیا جہاں بڑے بڑے عربوں کے قصیدے لٹکے ہوئے تھے ایک سے ایک بہترین قصیدے جو سب سے اچھا کلام کہہ لیتے تھے اس کو لا کے وہاں لٹکاتے تھے اپنے فقر و مباہت کے لئے یہ ہمارے قبیلے کا کلام ہے اور آج بھی وہ کلام عربی عدب کا میعار بنتے ہیں جو ان کے قصیدے تھے شوخی نہیں ہیں کونجا سورہ تھا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا اعطیناکا الكوثر فصل لربکا ونحر انہا شانئکا ہوا لبتر یہ تین مصرے عربوں نے آکر کا دیکھا رات کے تاریخی میں چھپکے سے اپنا قصیدہ اتارا لپیٹا لے کے چلے گئے یہ کیا ہوا کہوں ہوں اس کے سامنے نہیں یعنی اس وقت اتنی غیرت باقی تھی اتنی غیرت باقی تھی کہ جب ہم سے اچھا آ جائے تو ہمیں جگہ گھیرنے کا حق نہیں ہے ایک سلاوات پڑھےنا محمد اور عالم جانتے تھے سمجھدار تھے پڑھے لکھے تھے کہ غنیمت اسی میں چھپکے سے لپیٹو ہو گیا یہ سنا آپ نے میں اس وقت رکھنا نہیں چاہتا بڑے لطیف نکات یہاں موجود ہیں خیر اور اس کے بعد عربوں نے ان شعراء نے کہا کہ یہ تین مصرے ہیں اس میں چوتھا مصرہ ہم لکھے دے رہے ہیں یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے عجاب ہاں کسی انسان کا کلام نہیں ہے بس میں یہی پر رکھوں گا آپ یہ بتائیے یہ جملہ انسان کب کہے گا میں آپ کے سامنے ایک شعر پڑھوں عربی زبان کا آپ اس پر کمنٹ کب کریں گے جو سون میں آئے گا انہوں نے آپ کیا کہیں گے بھئی ہم نے شعر پڑھا کیسا ہے میں یہ بتائیے ٹھیک ہی ہوگا آپ میرے سامنے کوئی جیپینی زبان کا لاکر کے دو سطریں اس کی پڑھیں مجھ سے پوچھے کیسی ہیں انہوں نے ٹھیک ہی ہوگی انشاءاللہ ہمیں کیوں ہائے کہ نہیں ہے کمنٹ جب ہوتا ہے جب بات سمجھ میں آئے تبجھو کریں انہوں نے کمنٹ کیا کہ مہا دا کلام البشر مہا دا من کلام البشر یہ کسی پشر کا کلام نہیں ہے کب کہا جب سمجھا تب تو کہا سمجھے گا کب جب اس کی فکری صد کے مطابق ہو ایک پہلی کلاس کے بچے کے سامنے آپ پی ایج ڈی کی تھیسز لا کر کے رکھیں کہا بچا بتاؤ یہ کیسی ہے کہہ گا بڑی اچھی لگ رہی دیکھنے میں تو کیسے سمجھے گا وہ اس کو جب اس کی فکری صد کے مطابق نہیں ہے یعنی جب سمجھے گا تب تو کہے گا عربوں نے کلام کو سمجھا تو کہا اب اگر یہاں تک آپ آئی کہیں تھی یہ کہ لفظ سن لیجئے کہ جو فضیلت کی ہے سمجھا کب کہ ہماری زبانیں ہم نہیں سمجھیں گے اس کے معنی یہ ہے کہ جتنی لفظیں جتنی جتنے حروف خدا نے استعمال کیے تھے سب عربوں کے ہی تھے انا آسمان سے پہلی مرتبہ نازل نہیں ہوا تھا عربی سے بولتے تھے اعطائنا کوئی آتا پہلی مرتبہ آسمان سے نازل نہیں ہوا تھا عربوں کی زبان تھی ساری حروف تمہارے الفاظ تمہارے ترکیبیں تمہاری سب کچھ تمہارا اور پھر کہہ رو یہ بشر کا کلام نہیں ہے آپ سمجھے بشر کے کلام کا مفہوم مخالف کیا ہے متبادل بشر کا کلام نہیں ہے یعنی یعنی یہ ہم جیسا کلام نہیں ہے کاش میری بات میں سے کوئی سو جائے یہ ہم جیسا کلام نہیں ہے ہم جیسا کلام اگر بشر کا ہوتا تو ہم جیسا ہوتا جیسے ہم نے اتنے قصیدے لٹکائے تھے وہ بھی شاعر کا ہمارے جیسا شاعر تھا یہ بھی ہمارے جیسا شاعر تھا لیکن یہ ہمارے جیسا نہیں ہے یہ کسی پشر کا نہیں ہے یعنی ہم جیسا نہیں ارے کیا ہوا کہ تم جیسا نہیں حروف تو تمہارے جیسے الفاظ تو تمہارے جیسے ترکیب تو تمہارے جیسی پھر یہ تم جیسا کیوں نہیں کہ اسے مرتب اس ڈھنگ سے کیا گیا اس سلیخے سے مرتب ہوا کہ اب یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کاش یہی نسخہ سمجھ میں آ جاتا کہ جو خدا اس بات پہ قادر ہے کہ تم ہی سے بے جان لفظوں کو لے کے اگر مرتب کر دے تو تم جیسی نہ رہ جائے کیا وہ خدا اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ تم ہی میں سے ایک انسان کو رسول بنا دے جو تم جیسی نہ رہ جائے ایک سلاوات بلے محمد اور آل محمد دیکھ رہے ہیں وہی کلام عربوں نے سمجھا تو ہاشیہ لگایا جو قرآن کا حال تھا وہ یا امیت آہلین کی حدیث کا حال ہے کوئی ایک بھی ایسا نہیں اٹھا جو یہ کہتا ہے کہ مولا آپ آخر کہہ کیا رہے ہیں آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کسی نے نہیں کہا سب سمجھ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے ان کے فکر صد کے مطابق ہے جب ان کے فکر صد کے مطابق ہے تو آج آج کا انسان کے جو اتنا زیادہ ترقی کر کے آگے پڑھ گئے وہ کیا کرے گا اسے پڑھ کے جو وہ لوگ سے پڑھ رہے تھے ہاں لیکن یہی تو موجزہ کلام الہی ہے یہی تو موجزہ کلام میں معصوم ہے کہ کلام زمانے کی حدوں میں محدود نہیں ہوتا قرآن پہ گفتگو کرتا تو میں عرض کرتا آپ کے سامنے اس جملے کو لیکن اب دامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے میں نے کہا ہے کہ میں ٹائم پہ ختم کروں گا تو کروں گا انشاءاللہ آپ توجہ کریں آپ نے اچھا یہاں تو آسان ہے کہنا اس سے آپ نے سمندر تو دیکھا ہی ہوگا کہا ہاں یہ کدھا رہے نا دیکھا کیا ہوگا سمندر میں کیا ہوتا ہے کہا خیریت تو ہے آپ ٹھیک ہیں نہیں ٹھیک ہوں آپ جواب دیا ہے پانی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس میں سمندر پانی ہوتا ہے دو تھوڑی بارہ ہوتا ہے اس میں اچھا آپ تھوڑا سا پیرنا آتا ہے آپ کو کہاں پیر لیتا ہوں ادرا اتر ہے اس کے اندر اندر جائیے دیکھیں کیا دکھ رہا ہے کوئی چھوٹے چھوٹے کیڑے مچھلی وغیرہ نظار آ رہے ہیں اچھا اور اچھا پیر لیتے ہیں گھوتا لگا لیں گے کہاں لگا لیتا ہوں کو جائیے اندر اب دیکھیں کیا دکھ رہا ہے اس میں تو کہاں اور بھی چیز بڑے بڑے جانور نظار آ رہے ہیں کچھ اور ہے کوئی ایسا آلہ کو اسی مشین دی کہ آپ اور نیچے اتر جائیں کہاں آپ تو دنیا نے بنا لیا بھی جاتا ہوں اب کیا نظار آ رہا ہے اس میں تو موتیوں مونگیوں یہ وہ نظار آ رہا ہے باہر آ جائی اب کیا دکھ رہا ہے کہاں پانی اس کے معنی ہے جب باہر سے کھڑے ہو کر کہ دیکھا تو پانی نظر آیا لیکن اگر غوتہ لگانا آیا اب میں وقت نہیں لوں گا آپ کا بہت سے باتیں یہاں کہنے کے لیے ہیں جب غوتہ لگانا آیا تو جتنا گہرا اترے ایک صلاوات بڑے محمد اور آل محمد جب غوتہ لگانا جتنا گہرا اترے اتنی قیمتی چیز لے کے نکلے بس یہی قیفیت ہے کچھ کلام معصوم کی یہی قیفیت ہے کچھ کلام پروردگار کی جب باہر سے عربوں نے دیکھا تو کہا یہ تو پرانے قصے کہانیاں ہیں توجہ کیجئے اساتیر الاولین یہ پرانی کہانیاں ہیں لیکن جب اترنا شروع کیا تو جتنا گہرا غوتہ لگا سکے اور ہم نے دیکھا کہ جب اترنا شروع کیا تو پوری رات ختم ہو گئی بسم اللہ کی تفسی اللہ کی تفسی اللہ کی تفسی اللہ کی تفسی جمالت خجموطی سدکہ طاہرہ مرزیہ جیزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علاہ فغمتر صلی اللہ علاہ یہ موجزہ کلام میں پروردگار جو موجزہ کلام الہی کا ہے وہی موجزہ ہی میں تاہرین کی گفت کو کہہ کیوں کہہ رہا ہوں پہلے عمر نے فرمایا کتاب اللہ وعی طریعتی دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں اللہ کی کتاب اور میرے اطرح جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے گمراہ نہیں ہوگے وَإِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَ یہ دونوں آپس میں جدہ نہیں ہوں گی جدہ نہ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ جو شان قرآن کی ہوگی وہی شان ان کی ہوگی اگر ان لوگوں نے گفتگو کی تھی تو ان کی گفتگو ایسی تھی کہ اتنی سادی کہ جاہل سے جاہل سمجھ لے اب اس جملے پر کل گفتگو کروں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے اتنی سادی گفتگو کہ جاہل سے جاہل کی سمجھ میں آ جائے اور اتنی گہری گفتگو کہ بڑا سے بڑا انکلیکچول جب اس کو سوچنے کے لیے بیٹھے تو دماغ کی چولے ہل جائیں یہ انداز ہے ان کی گفتگو کا اور بس میں اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں علامہ تبا تبایی اور اللہ مقاموں کے ایک جملے سے اور ایک قول سے اور انشاءاللہ باقی کل آپ کے معلوم ہیں آپ کے پاس ایک تفسیر ہے جو مذہبِ تشیعیو کا اب تک شاہکار ہے کونسی تفسیر ہے وہ تفسیرِ المیزان جس میں کتنی باتیں الہامی ہیں تفسیرِ المیزان کس نے لکھی جنابِ اللہ مطبع تبایی نے کہ جو اصولی ہے جو فقی ہے جو فلسفی ہے جو عارف ہے اتنا بڑا استاد ہے جس کے شاگرد متحری جیسے لوگ ہوتے ہیں آیت اللہ متحری آیت اللہ جوادی آیت اللہ عزتینی یہ ان کے شاگرد ہیں اس شخص نے تفسیر لکھی کتنے دن میں لکھی بیس سال میں اور کہا کہ اس تفسیر نے میری عمر کے بیس سال لیے ہیں ایک فلسفی ایک عارف ایک فقیح ایک اصولی ایک مجتہید مسلم اس کی عمر کے بیس سال تفسیر نے لیے تو جب وہ تفسیر مکمل کر چکے تو تو انہیں کیا جملہ لکھنا چاہیئے تھا کہ جتنے تفسیری نکات ہو سکتے تھے سب میں نے اس کے اندر جمع کر دی یہی تو ہوگا ہے جیسے میں نے سنا ہے بعض باع شاعر گزرے ہیں میں نے اپنے کانوں سے جملہ سنا انہوں نے کہا کہ آپ پیاس کے موضوع پر کوئی بھی تخیل پیش کریں میرا شیر ہوگا اس موضوع پر اتنے شیر پیاس پر کہے تھے کہ کوئی بھی تصور آپ لائیں پیاس کے سلسلے میں ہم نے شیر کہا ہوگا سامنے والا چیلنج کر رہا ہے بلاخر ہو نہ ہو بات اللہ کے چیلنج تو کر رہا ہے کہ مز کم اتنے شیر کہے چکا ہے اللہ ماں تبا تبا انہیں بیس سال اپنے عمر کے لگائے تو انہیں کہنا چاہیئے تھا کہ جتنے بھی تفسیری نکات ہو سکتے تھے ہم نے سب جمع کر دیا لیکن انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ ہر چند دہوں کے بعد قرآن مجید کی پھر سے تفسیر ہونی چاہیئے تو آپ بیس سال تک کیا کر رہے تھے ہر چند دہوں کے بعد انہیں تیس سال بیس سال تیس سال بیس سال کے بعد پھر سے تفسیر لکھی جانی چاہیئے تو آپ نے جو بیس سال لگائے تو کیا 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 جب پھر سے لکھنا تھا تو جملہ انہوں نے کہا قرآن کے پھر سے تفسیر لکھی جانی چاہیے کیوں اس لیے کہ قرآن وہ کتاب ہے جو ہر زمانے میں اس زمانے کے حالات کے اعتبار سے گفتگو کرتا ہے قرآن کوئی اسی مردہ کتاب نہیں ہے جو لکھی گئی تھی ختم ہو گئی قرآن وہ بولتی ہوئی زندہ کتاب ہے جو ہر زمانے میں اس زمانے کے حالات کے اعتبار سے گفتگو کرتا ہے جو قرآن کا موجزہ ہے ایک سلاوات بہت دے محمد اور آل محمد بس میرے عزیز و مجھے کہنا تو اور بھی تھا بھی لیکن جو کہ وقت تمام ہو گیا میں آپ سے بہت آخر جگہوں بات کو روک رہا ہوں یہ ہے موجزہ کلام معصوم اور کل انشاءاللہ اس جگہ سے بات کو شروع کروں گا اگر یاد رہا یہ موجزہ کلام معصوم لہذا ہمیں متوجہ ہونا چاہیے کہ ان بزرگ ہستیوں نے ہم سے کہا کیا کل انشاءاللہ عرض کروں گا کہ ان لوگوں نے ہم سے کیا چھوڑا ہمارے لئے بلاخر کیسے کیا انشاءاللہ رہ گئی بات پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا یہ وہ ہستیاں تھی اسی لئے جنہیں ان کے کلام کا مزہ آ گیا اور اس کا نفس پاک تھا وہ ڈوب گیا ان کے کلام میں ڈوب گیا ان کے کلام میں انہیں زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی ایسے افراد تھے کہ جو لوگوں سے ان کی فکروں کے اعتبار سے گفتگو کرتے تھے اور جن کا نفس پاک ہوتا تھا نا وہ ان کی بات کو محسوس کرتے تھے اور جن کے دلوں پر پہرے لگے ہو جن کے دلوں پر مہرے لگے ہو سے کیا کہیں شمرو سے معمولی گفتگو کی ہے امام حسین نے لیکن کیا جس کے دل پر مہر لگ چکے مہر سے مرات خود جس نے اپنے دل کے دروازوں کو بند کر لیا ہو امام حسین نے میں نے کل بھی عرض کیا آپ کے سامنے امام حسین نے کیا کہا جب ان کی بات کا اثر نہیں ہوا تمہارے پیٹ حرام سے بھر چکے اس کے معنی یہ ہے حرام میں یہ طاقت ہے کہ امام کے کلام کا اثر نہ ہونے دے بچوں کو ہمیں بچانا چاہیے اپنے ایسی چیزوں سے ونہاں کل بچے ہمارے ہمارا گریبان پکڑیں گے قیامت کے دن خیر امام حسین اپنی گفتگو کر کے میدان کربلا پہ سو گئے اور اس کے بعد یہ ساری ذمہ داری دو کاندھوں پر آئی ایک شہزادی زینب اور دوسرے امام سید سجاد یہ تاریخ کی وہ ہستیاں ہیں جن کا سمجھنا انسان عام انسان کے حد بلکہ نہیں انسان کی سمجھ سے بالاتر ہے آپ تصور کریں کہ یہ ہم چونکہ بچپن سے ہم لوگ مسائب سنتے سنتے اتنا عادی سے ہو گئے کہ اس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہوا کیا میں نے کہا تھا نا کہ آیت اللہ ایک مرجع وقت بیٹھے تھے ملیس میں اور خطیب جو ہے ممبر پہ خطابت کر رہا تھا اس نے مسائب پڑھا ایک جملہ کہا تو انہوں نے کہا ٹھہرو آگے نہ بڑھنا پہلے ہم اس جملے کا حق تو ادا کر لیں تو میں معلوم ہے کہ تم نے کیا کہا جملہ کیا تھا زینب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئیں کہ رک جاؤ آگے نہ جانا پتہ ہے تم نے کیا کہا ارے کہا شہزادی زینب کہا ابن زیاد کے نظید دربار آپ کو ہمیں آپ آپ کو اندازہ نہیں ہے ابھی میں نے سوچئے کسی کے باپ کی میت پڑی رہے وہ چھوڑ کے چلا جائے میرے عزیزوں موجزہ ہے امام سجاد کربلا سے جاتے وہ زندہ کیسے رہے کہ جہاں کہیں بھائی کا لاشہ پڑا ہے کہیں چچا کا لاشہ پڑا ہے کہیں بابا کی لاش پڑی ہے گیارہ محرم کو قبل الزہر عمر سادہ ملعون نے اپنے کچھ تخائن نجیس کو تفن کیا اور سرزمین کربلا پر یا امام حسین کا لاشہ یا اولاد حسین یا انصار حسین بس اور اس کے بعد کچھ اونٹ لائے گئے ننگ پوشت بی بیوں کو بٹھانے کے لیے آپ کا معلوم ہے اونٹ بیٹھنے کے باوجود اس کے پوشت اونچی ہوتی ہے اس پر آسانی سے بیٹھا نہیں جا سکتا عرب میں دستور تھا جب کسی کو بٹھانا چاہتے تھے کوئی آ کر کے گھٹنے کو موڑ کر کے بیٹھتا تھا اور اس کے گھٹنے پر پیر رکھ کر بی بی سوار ہو جاتی تھی یہ کام امام حسین نے کیا مدینہ سے چلتے وقت راوی کہتا ہے میں نے سوچا دیکھوں امام حسین اس کے سفر کا انداز کیا کہ میں نے دیکھا یہ کرسی رکھی تھی امام حسین بیٹھے تھے چاروں طرح بنی حاشم کھڑے ہوئے تھے امام حسین نے کہا بنی حاشم اپنے اپنے محرموں کو سوار کرو بس یہ سننا تھا کہ ایک ایک جوان جانے لگا اور بی بی اندر سے آتی تھی اور وہ جوان گھٹنا ٹیک کے ویٹھتا تھا بی بی محمل وہ سوار ہو جاتی تھی کہ ایک بار میں نے دیکھا کہ ایک بلند قد بی بی سر سے پاؤں تک چاتر میں ملبوس گھر سے باہر نکلی سارے پانی حاشم آگے بڑھے اور ایک آواز آئی مدینہ والو حد نظر پیچھے ہٹو میں نے پوچھا کیا ہوا کہا لگتا ہے کہ علی کی بیٹی سوار ہو لگا اور کہا یہ آواز کس کی ہے ایک آلی کا شیر عباس ہے جو آواز دے رہا ہے رات کی تاریخی میں امام حزین نے سفر کیا تھا اس کے باوجود عباس کہہ رہے ہیں مدینہ والو پیچھے ہٹو اس لیے کہ شہزادی زینب سوار ہونا چاہے رہی ہیں سارے پانی حاشم آگے بڑھے عباس گھٹنا تو کے بیٹھے اجبر نے سہارا دیا قاسم موجود ہیں شہزادی زینب سوار ہو گئی یہ قافلہ چلا گیا لیکن گیارہ محرم کو جب اوٹ لائے گئے کتنا زمانہ بدل گیا نہ قاسم ہیں نہ اونا محمد ہیں نہ اکبر ہیں نہ عباس آپ کو معلوم ہے نا میں ایک جملے کے لئے رکوں گا ماملیس تمام ہو گئی ایک جملے کے لئے رکوں گا تاکہ شدت کا حساس تو ہو جائے امام حسین جب خیمے سے باہر نکلے ہیں رخصت کے بعد تو کیا کیا امام حسین نے امام حسین نے کبھی داہنی طرف دیکھا کبھی بائیں طرف دیکھا نظر یمین و شمالا جب کوئی نظر نہ آیا تو امام حسین نے پکارا اینہ اینہ مسلم ابن اخیر اینہ اینہ ہانی ابن عربا اینہ اینہ حبیب ابن مظاہر مسلم ابن اخیر کہاں ہو ہانی کہاں ہو حبیب کہاں ہو کوئی جواب نہیں آیا امام کا لہجہ بدل گیا اے میرے بہادروں اے میرے شہ سواروں تمہیں کیا ہو گیا میں پکار رہا ہوں تم جواب نہیں دیتے تھا کیا امام حسین نے پوچھا ایوکم یو قدم ہو جوادی ارے تم میں سے کون ہے جو میرا گھوڑا لائے مدینہ سے چلتے وقت کہا تھا ابباس قدم لی جوادی ابباس میرے گھوڑے کو لاؤ جب بھی سواری کا وقت آتا تھا ابباس گھولا لیے کھلے ہوتے تھے امام حسین نے مرسیہ پڑھا اے ابباس تو اب نہیں رہ گئے تم میں سے کون سوار کرے حسین جبکہ چلے بادے دو پہر رن کو نہ تھا کوئی جو تھامے رکاب توسن کو سکینہ جھال رہی تھی خبا کے دامن کو حسین چھپکے کھلے تھے چھکائے گردن کو ناصرہ تھا کوئی شاہ گربنائی کو فقط بہن نہ کیا تھا سوار کتنا سخت مرحلہ تھا اونٹ لائے گئے دشمنوں نے چاہا کہ بازو تھام کے سوار کریں جناب زینب نہ کھو میں گئے ہٹ جاؤ ہم آل محمد ہیں ہم خود سوار ہو لیں گے جناب زینب گھٹنا توڑ کے بیٹھی آوادی بیبیوں آوا کے سوار ہو ہمت نہیں پڑتی کہ کئیسے پہر رکھ کے سوار ہو لیکن جلال زینبی کا عالم یہ ہے کوئی ٹک نہیں پا رہا بابی رباب سوار ہو جاؤ بابی فروا سوار ہو جاؤ جناب زینب نے ایک ایک کو سوار کر دیا جب سب کو بٹھا لیا نہ عجب نہیں کہا ہو اب باس سب کا کام تو حملے کر دیا سب کو تو ہم نے بٹھا دیا کون ہے جو ہمیں سوار کرے بیمار زنجیرے پکڑ کے آگے بہا اے بھو بھی اممہ سیعلم اللذین ظلموا ایم مقلابی ينقلبون الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین انا للہ و انا علیہ راجعون الہی رضم بقضائک و تسلیما لعمرک لا معبود السباک یا غیاث المستغیثین یا راحم المساکین یا ملجع العاصین یا ارحم الراحمین